سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران نے نیپ کے خلاف نیا پنڈورا باکس کھول دیا رہائی کے بعد حیران کن انکشافات کہتے ہیں نیپ کے واش رومز میں بھی کیمرے لگے ہیں زیر حراست ملزموں پر تشدد کیا جاتا ہے چھوٹی سی بیرک میں چار چار افراد کو رکھا جاتا ہے فواد حسن فواد نے بتایا کہ اگر شہباز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن جاتا تو جیل نہ ہوتا نیپ کے جانب سے مجاہد کامران کے الزامات منگھڑت کہانی قرار درجمہ نیپ کہتے ہیں نیپ کی کسی واش روم میں کوئی کیمرہ نہیں لگا سابق وائز چانسلر کا فواد حسن فواد سے مطالق بیان بھی بے بنیان شہر میں ڈاکو آؤٹ آف کنٹرول ڈاکو نے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے بعد رکشہ پکاپ ٹراک باس اور ٹریکٹر کو بھی نہ بکشا روان برس تین سو انتیس سے زائد ہیوی وہیکلز کو چھین لیا گیا چار ماہ گزر گئے پنجاب فورڈ آثورٹی کا چیئرمین نہ لگایا جا سکا بورڈ آف ڈائریکٹرز نہ ہونے کے باعث پیصلہ سازی میں بڑی رکاوٹ آثورٹی افسروں کی ٹرانسپر پوسٹنگ متعددہم پیصلے اس دوا کا شکار آمدن سے زائد اساسے کیسے بنائے شریف خاندان کے گرد نیپ کا شکنجہ سخ حمزہ شباز اور سلمان شباز کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش نیپ نے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا قائد حضب اختلاف حمزہ حفاظتی زمانت پر سلمان لندن میں موجود اساسا جات کی زبطی کا معاملہ اس حق ڈار کے دوسرے اکاؤنٹ سے چودہ کروڑ اور نو لاکھ روپے پنجاب حکومت کو منتقل زیلہ انتظامیہ نے فائنانس ڈیپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا وزیراعظم کے پاس بے لگام اختیارات نہیں آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں غصہ گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس وزیراعظم کی معاون خصوصی کے رویے پر برہم اہم عہدوں پر ترختی قومی فریضہ ہے وزیراعظم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تیہ کریں گے کہ چیف جسٹس کا مقالمہ زلفی بخاری کی قس اہلیت کی بنیاد پر تقریح کی گئی کس کے کہنے پر سمری تیار ہوئی تمام رکارڈ تالا and i also saw that there are if the professor here mentioned the fact that there are two crore mentally ill patients i can point out to a significant number in the politics of Pakistan that's true sir that's true ڈماغی امراض کے معالجین کو سیاستدانوں پر بھی توجہ دینا چاہیے پاکستانی سیاست میں ایسی افراد کی نشاندھی کر سکتا ہوں جو ذہنی طور پر بیمار ہیں بحیثیت ڈاکٹر ذہنی امراض میں مبترہ مریض کی مشکلات کا اندازہ ہے دیگر بیماریوں کے نصبہ نفسیاتی امراض کی شعبہ کو نظر انداز کیا گیا صدر مملکت عارف الوی کا سائیکارٹرک سوسائٹی کے زیرے تمام کانفرنس کے خطاب سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ انٹی کرپشن مقدمات میں وزیرالہ کا اجازت دینے کا اختیار کا لدم قرار کسی بھی وزیرالہ سے کرپشن مقدمات میں اجازت لینے کا اختیار غیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجداری قوالین کے برادی روح سے ہی متصادم ہے جیف جسٹس کے ریمارکس اثر و رسوخ نہیں چلے گا پنجاب انٹی کرپشن میں افسروں کے خلاف شکن جا سخت صوبہ میں تین سو بائیس افسران کے خلاف تحقیقات جاری فیصلے میرٹ پر ہوں گے ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب افسران اضافی تنخواہیں واپس کریں سپریم کورٹ کے احکامات پبلک سیکٹر کمپنیز کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنخواہیں واپس کرنے کا حکم چیف جسٹس ساقب نسار بولے تنخواہیں واپس نہ ہوئیں تو کر روائی ہوگی نیجی ہسپتالوں کا کام صرف پیسہ کمانا ہے چیف جسٹس کا علاج کے طریقہ کار پر اعتراض مہنگا علاج قبول نہیں چیف جسٹس نے ہسپتالوں کی تعمیر سے متعلق ڈی جی ایڈی اے سے ریپورٹ مانگ لی بورڈ آف کمیشن ہیلس کیئر کے ارکان کے تقرم کا معاملہ جسٹس ریٹائرڈ آمیر رضا کو کس بنیاد پر استیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس نے صوبائی وزیر سہد روکٹر یاسمین راشد کو آج ریکارڈ سمیت طلب کر لیا کیوں 33,000 لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہو کیوں اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال رہے ہو چیف جسٹس کا ایڈن آسنگ سکیم کے متاثرین کی درخواستوں کی سماعت کے دوران ایڈن کے مالک سے مقالمہ ڈی ایچ چی ایڈنسٹریٹر ایڈن آسنگ سکیم مالک اور ڈی جی نیر پانچ دسمبر کو طلب سستے گھر بنانے ہیں تو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے گی میکمہ ہاؤزنگ نے ٹیکس استثناء مانگ لیا ٹیکس معافی سے تعمیراتی لاغت میں چالیس فیصد کمی آئے گی سریعہ سیمنٹ بجری اور مشینری پر ٹیکس چھوٹ مانگی گئی بیلڈنگ مٹیریل پر بھی سترہ فیصد سیلز ٹیکس معافی کی درخواست صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمد رشید کی زیر صدارتی جلاس گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر پیشرفت کا جائزہ گریٹر اقبال پارک نے مبینہ گھوست بھرتیوں کا معاملہ ستائیس گھوست مالی دو سکیورٹی گارڈز اور تین سوئی پر جالی نکلے ملازمین کے اکاؤنٹ میں تنخواہیں ٹرانسفر کی گئیں انکوائری ریپورٹ لاہور نیوز پر گریٹر اقبال پارک کی نیپ میں انکوائری پی اچے انتظامیہ نے نیپ کو ریکارڈ پرامی کے لیے دس روز کا وقت مانگ لیا چھبیس نومبر تک تمام ریکارڈ پرام کرنے کی عقین دہانی نیپ میں گرفتار کیسر امین بٹ کی بلدیاتی امائندوں کو فکر لگ گئی لوڈ میر مبشیر جاوید کی ڈیپٹی میرز کی ہمرا پریس کانفرنس میر لاہور کہتے ہیں کیسر امین بٹ کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کر رہے مگر ان کی صحت کا خیال رکھا جائے کیسر امین بٹ بیمار ہے بروقت عدویات نہ ملی تو صحت بگڑنے کا خدشہ ہے ڈیپٹی میر اجاز حفیظ بولے تیر اگن ہاؤزنگ سوسائیٹی کیسر امین بٹ کے نام پر ہے احتساب کے نام پر انتقام سے نون لیگ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے سرکاری سکول پیچھے نیجی سکول بازی لے گئے چالیس کروڑ وظیفے کا منصوبہ مطلوبہ آدھا فاصل نہ کر سکا ستتر فیصد سے ساتھ سکولرشپس نیجی سکولز کے طلبہ لے اوڑے ریپورٹ وزیراعلا کو دے دی گئی حکومت نے قوم کے مماروں کی امیدوں پر پھر پانی پھیر دیا پنجاب حکومت نے ایک بار پھر اساتذہ کے تبادلے روک دیئے لاہور میں زمنی انتخاب کے باعث تبادلوں پر مکمل پابندی ہے سکول ایڈوکیشن نے مراسلہ جاری کر دیا پی آئی کے بیشتر پائلٹس انسٹرکٹرز کے لیے انٹرویو پاس کرنے میں ناکام ایٹی پی ایل امتحان میں ذابطہ اخلاق کی خلافورجی کا بھی انکشاف سیول ایوییشن آتھارٹی نے پی آئی اے کو خط لکھ دیا پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹر کالیجز کی پہلی میرٹ لسٹ جاری پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کا کم سے کم میرٹ اسی اشاریہ انچاس فیصد رہا پرائیوٹ ڈینٹر کالیجز کا کم سے کم میرٹ اٹھتر اشاریہ اٹھ سٹھ فیصد رہا روا سال پہلی بار پرائیوٹ کالیجز میں سینٹرائز داخلے کیے گئے پنجاب کی ماتہ تدلیہ میں بڑے پیمانے پر کھاڑ پچھاڑ دیس ایڈیشنل سیشن ججز اور تینتالیس سیول ججز کے تبادلے چوبیس جوڈیشل افسران کے خلاف جاری مہکمانہ کاربائی بھی ختم عوضوں پر بحال کر دیا گیا ایف آئی اے سائبر کرائم سرکر کی جیل روڈ پر کارروائی خواتین کی غیر اخلاقی تصاویر بنانے والا ملزم گرفتار کاشف ساجد گنگارہ مسپطال میں بطور ڈیسپینسر کام کرتا ہے ایف آئی اے حکام مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے انقلابی رومانوی اور ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں فیض میلے کا آغاز ملکی اور غیر ملکی شورہ عدی مسنفین اور پنکاروں کی شرکت تین روزہ فیض فیسٹیول اتوار تک جاری رہے گا فیض اور کیفی کا ساتھ بیٹیاں بھی ساتھ ساتھ فیسٹیول کے پہلے سیشن میں دونوں نے بچپن کی یادوں کو خوب داتا کیا والدہ سے ابو کا پوچھتے تو کہتی ہیں وہ سچ بولتے ہیں سچ بولنے والد جیل میں ہوتے ہیں ابت جان کو کرکٹر برنے اور فلمز بنانے کا شوق تھا مگر کامیاب نہ ہوئے سلیمہ حاشمی کیفی آزمی نے ہونے والی میری اممہ کو آٹوگراف دیا رومینس شروع ہو گیا میں سمجھتی کہ شائر لوگ فارق ہوتے ہیں شاہر آیا تو حقیقت کھلی شبان آزمی فیض انٹرنیشنل فیسٹیول کی رنگینیاں عدب اور فنونے لطیفہ سے بھرپور تقریبات میرلے میں سچی کہانی پر مبنی تھیٹر ڈراما کالا مہنڈا بھے سپیش کیا گیا فنکاروں کی پرفارمنس کو شرکا نے خوبصراہ عید ملاد النبی کی آمد آمد گلیاں بازار اور مارکٹ سجنے لگیں منحاج القرآن کے زیر تمام پینتیسویں آلوی ملاد کانفرنس منحاج القرآن کے رہنماؤں کا منار پاکستان کا دورہ انتظامات کا جائز آلیا میر محمد المعروف حضرت میامیر رحمت اللہ لہکہ میں عشائیہ وائز سانسلر ڈاکٹر نیاز احمد سمیر دیگر فیکیلٹی میمبران کی بھی شرکت صدر علم نائی اسوسیشن راجہ منبر بولے کامیابی کی پہلی سیڑھی اساتیزہ کا عدو احترام ہے محضب معاشروں کی ترقی اور استحقام میں اساتیزہ کا اہم کردار ہے امریکی تنظیم کے زیرے تمام منقدہ بین الاقوامی ہفتہ تعلیم اختتام پذیر امریکی کانسلیٹ مائیکل گونان کی بہت اور مہمان خصوصی شرکت موٹیویشنل سپیکرز نے طلبہ کو کامیابی کے گھر سکھائے اقلیتی برادری کو پاکستان میں تحفظ اور مذہبی آزادی کا عنوان نمن پکار کے زیرے تمام سنکھوٹ ہوتیل میں تقریب تمام مذہب کے رہنماؤں اور گنوکارہ رابی پیرزادہ کی شرکت رابی پیرزادہ بوری بحیثیت پاکستانی اقلیتی برادری کو ان کے حقوق ملنے چاہیے آکی وارڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی بھارت روانگی کا معاملہ کھلانیوں اور آفیشل سمیل بیس افراد کو بھارت کے بیسے جاری آمی ہیڈ کوچ توقیدار ماون کوچ دارش کلیم اور کھلاڑی عرفان جونئر کو تحال ویزا جاری نہ ہو سکا لہور گیریزن ایڈوکیشن سسٹم کی ایوارڈ تقریب کوٹ کمانڈر لہور لیفٹینین جنرل آمی ریاض کی بطور مہمانے خصوصی شرکت پوزیشن ہولڈرز میں انعماد تقسیم کیے سکول انتظامیہ کی کارکردگی کو بھی سراہا اور چیف آف نیبل سٹاف امیچور گوف چیمپئنشپ کا آغاز ایک سو اسی مردوں خواتین کھلاڑی ایونٹ میں شریک خواتین کھلاڑی جیت کے لیے پر آزو موسیقی